موسیقی موسیقی اللہ کی طرف سے سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو ماہ رمضان کا مہینہ بطور تحفے کے اور بہت بڑے انعام کے عطا ہوا ہے ماہ رمضان یہ بڑی سعادتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی ہر گڑی ہر سعاد قبولیت کی ہے اور یہ مہینہ حقیقت میں اللہ سے مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے اللہ رب العزت اس مہینے کی ایک ایک سعاد میں ایک ایک لمحے میں جتنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتے ہیں و رمضان کے علاوہ گیارہ مہینے میں جتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور رمضان کے صرف ایک لمحے میں نازل ہوتی ہیں یہ مہنہ اتنا بڑا عظیم ہے اور پھر اس مہنے کی خصوصی عبادتیں ہیں اور اس مہنے میں اللہ تعالیٰ بہت سی خصوصی عبادتیں اپنے حبیب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس امت کو عطا فرمائے جیسا کہ اس مہنے کی عظیم ترین عبادت روزہ رکھنا ہے اور روزہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے ہر آدمی اس مہنے میں روزہ رکھے اور روزہ نہیں چھوڑ سکتا اگر کوئی بیمار ہے تو وہ آدمی کو اللہ کی طرف سے اجازت ہے لیکن اس کی بعد میں قضا رکھے اور جو آدمی قضا بھی نہیں رکھ سکتا اس کی حالت اتنی کمزور ہے اور وہ صحت مند نہیں ہو سکتا تو ایسے لوگوں کو بھی شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں اور ایک روزہ کا فدیہ ایک صدق فطر کے برابر ہوتا ہے تو ماہ رمضان کی خصوصی عبادتوں میں سے ایک عبادت رمضان کے روزے رکھنا ہے اور دوسری عبادت جو خصوصیت کے ساتھ اس مہنے میں ادا کی جاتی ہے وہ ماہ رمضان میں تراوی کی نماز ہے تراوی روزانہ بیس رکعت اور جس میں اللہ کا کلام قرآن کریم مکمل ہوتا ہے یکم رمضان سے لے کر پھر عید کا چاند نظر آنے سے پہلے تک روزانہ بیس رکعت تراوی پڑھی جاتی ہے اور پڑھنا ضروری ہے اور کلام پاک ایک مستقل ایک سنت ہے اور تراوی پڑھنا مستقل ایک سنت ہے یہ بھی عبادت ہے پھر ان عبادتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنے حبیب کے صدقے میں اس ماہ رمضان کا آخری اشرہ بھی عطا فرماتے ہیں آخری اشرہ یہ بھی بہت سی خوبیوں کو لے کر آتا ہے آخری اشرے میں بہت سی خوبیاں پائی جاتی ہیں آخری اشرے کی خوبیوں میں سے ایک خصوصی عبادت وہ دن کا اعتقاف ہے سنت اعتقاف یہ ہر بستی کی مسجد میں سارے بستی والوں کی طرف سے ایک شخص سنت کی نیت سے دس دن کا اعتقاف بیٹھے تو سارے بستی کی طرف سے یہ کفارہ ادا ہو جاتا ہے اگر ایک آدمی بھی سنت اعتقاف نہیں بیٹھیں گا تو ساری بستی گناہگار ہو جاتی ہے اور یہ اعتقاف ہے اعتقاف اللہ کی رضا حاصل کرنے اعتقاف بڑھنے والا اپنی مغفرت طلب کرنے وہ اللہ کے در پر اللہ کے در کا بھکاری بیٹھ کر بن کر بیٹھتا ہے اللہ کے در کا سائل اور اللہ کے در کا فقیر بن کر اللہ کے در پر بیٹھ جاتا ہے اور گناہوں سے توبہ کرتا ہے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے اور اعتقاف میں اسی نیت سے بیٹھنا چاہیے کہ میں گناہوں کی گناہوں سے توبہ کروں گا اللہ سے مغفرت طلب کروں گا اللہ کا قرب حاصل کروں گا اور اعتقاف کی بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے مہینے کا بھی اعتقاف کیا ہے پہلے عشرے کا اعتقاف کیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے پہلے عشرے کا بھی اعتقاف کیا اور میں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے دوسرے عشرے کا بھی اعتقاف کیا اور یہی لیلت القدر کو میں تلاش کرنے کے لیے میں آخری عشرے کا بھی احتقاف کیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام یہ فرمائے کہ رمضان کے آخری عشرے کی پانچ تاقراتوں میں شب قدر کو تلاش کرو پانچ تاقراتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر ضرور مل جائی لہذا جو شخص احتقاف کی نیت سے مسجد میں آتا ہے وہ تو ہر صورت میں ہر حال میں اس کو لیلت القدر مل جاتی ہے وہ شب قدر سے محروم نہیں ہوتا ہے لہذا سارے خصوصاً نوجوان نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اگر آپ احتقاف نہیں بیٹھ سکے دس دن کا تو کم سے کم ہر تاقرات میں آپ اپنے محلے کی مسجد میں آئیں اور عبادت کے ذریعے سے اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے شب قدر کو تلاش کریں اور پوری پانچ تاقراتیں مسجد میں اگر آپ کی گزریں گی یا مسجد میں آنا کسی وجہ سے آپ کے لیے اگر مشکل ہو جائے کسی وجہ سے نہیں آسکے تو اپنے گھروں میں بھی شب قدر کو تلاش کر سکتے ہیں اپنے گھر میں لیلت القدر کو تلاش کر سکتے ہیں عبادت کے ذریعے سے دعاوں کے ذریعے سے لہذا یہ مہنہ بہت عظیم مہنہ ہے اور یہ مہنے میں اللہ رب العزت مومنین کا رزق بڑھا دیتے ہیں اور یہ مہنے میں اللہ تعالیٰ مومن کے دلوں کو نرم بھی کر دیتے ہیں یہ صبر کا مہنہ ہے غم گساری کا مہنہ ہے رزق میں ترقی کا مہنہ ہے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے کا مہنہ ہے اللہ کے سامنے آکر رونے کا تڑپنے کا گڑ گڑانے کا اپنی پریشانیوں کو اپنے دکھڑوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مہنہ ہے اور اللہ کو رازی کرنے اپنی پریشانیاں اپنی آلہ اولاد کی اپنے والدین کی اور سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ معتقف اعتقاف کی حالت میں ہوتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش کرے اور اللہ سے دعا کرے اور میں آج کے اس بیان میں اس پیغام میں خاص طور پر سارے عالم اسلام کے مسلمانوں سے اور بالخصوص کریم نگر کے مسلمانوں سے نوجوانوں سے بزرگوں سے ماں بہنوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں آج ہمارے فلسطینی بھائیوں کے واسطے دعا کریں آج ہمارے فلسطینی بھائی ہماری ماں ہماری بہنیں ہمارے معصوم بچے آج تڑپ تڑپ کر اپنی جانیں اللہ کے سپرد کر رہے ہیں آج ساری دنیا میں سوائے اللہ کے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے جبکہ بیسیوں پچاسوں سیکڑوں مسلم ممالک ہے عرب ممالک ہے لیکن یہ بھی ان کے ساتھ بغاوت کر رہے ہیں یہ عرب اور مسلم حکمران بھی ہمارے غزہ کے مسلمانوں سے غزہ کے مجاہدین سے فلسطینی بھائیوں سے فلسطین کی فلسطینی مجاہدین سے منافقانہ چال چل رہے ہیں یہ لوگ پیچھے کے راستے سے مالی مدد اسرائیل ظالم کی کر رہے ہیں اور اسرائیل ظالم ہمارے مسلم حکمرانوں کے پیسوں کے ذریعے سے ہمارے فلسطینی بھائیوں پر بمباری کر رہا ہے یہ اللہ کے سامنے سارا تماشا ہے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ایک وقت ایسا لائیں گے اور لانے والے ہیں کہ حق غالب ہوگا باطل مغلوب ہوگا اور ظالم کی طاقت ملیا میٹ ہو کر رہ جائے گی اخیر میں کہتا ہوں اعتقاف اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے اور ہر نوجوان کو ہر مسلمان کو اعتقاف کرنا چاہیے گھروں میں ماں بہنیں بھی اعتقاف بیٹھ سکتی ہیں مرد بھی بیٹھ سکتے ہیں عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں بس اس بات پر اس پیغام پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے